بیوپر منڈل کھڑی کے پریزیڈنٹ جلال الدین شاہد صاحب مرسد موجود ہے آپ کا خوش آمدید ہے اور سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کڑی لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ آپ بیوپر منڈل کے پریزیڈنٹ ہے روڈ کی کھڑی روڈ کی حالات بری ہے ڈسک ہے ٹوٹی فوٹی روڈ ہے کمپنیز جو ہے بڑی بڑی اربیرکی کا کام ہو رہا ہے ٹنلز کی اندر کیا کہنا چاہیں گے آپ اور ساتھ میں یہ شکایت بھی ہے ٹھکی ٹانلز کی اندر گئر میاری میٹیلر استعمال ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے میں پہلے گلشن نیوز کا سرکبال کرتا ہوں تو میں آپ کی وساطت سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری سڑکی یہ حالت آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی جب تک یہاں کمپنیاں نہیں تھی ہماری سڑک ٹھیک تھی ایسی بوری حالت سڑک کے نہیں تھی اتنی بوری حالت ہو گیا سڑک کی آج کل چھوٹی گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں گے کہ ٹرالے آرہے ہیں یہاں ان کے اوپر وہ سامان لارے ہیں یہ وہ پٹری کا ایک ایک وہ گاڑر جو ہے وہ سٹھ سٹھ فٹ کا ہے اور سڑک دھسی ہوئی ہے جتنے دن وہ آتا ہے وہ سڑک کو دھسائے جا رہا ہے اور اگر یہ حالت نہیں تو ہماری سڑک چلنے کے قابل نہیں رہے گی ہم آپ کی وساطت سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو اس کو سڑک کو ٹھیک کیا جائے سڑک کو یا پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم اگلا قدم اٹھائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر ہی پھر یہ ہم کمپنی کے گاڑیوں کو چلنے نہیں دیں گے اگلا قدم کون سا بس یہ ہے کہ ہم کمپنی کو گاڑیوں کو نہیں یہاں سے چلنے دیں گے جب تک یہ سڑک کی مرمت نہیں کریں گے جی اس سڑک کو انہوں نے خراب کیا ڈمپر چلا کر ٹالے چلا کر پیپل چلا کر بھلے بھلے مشینری کے گاڑیاں لا کر تو اس سڑک کو اگلی ٹھیک نہیں کریں گے ہم مشبور ہیں کہ ایک تو ہم دھول کھا رہے ہیں ہمارے بچے میمار ہو رہے ہیں اب اگر دیکھیں گے جاں جاں انہوں نے کیش لگائے ہیں وہ ٹریش اتنے دھول اٹھاتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے نا ان کے چھتیں دکھائی نہیں دیتی ہے کہ وہ ٹین کی ہے چلے میں جاننے کی کوش کروں گا کہ آپ کے کھڑی کے علاقے میں یہاں ایڈمیسٹریشن ہے تحصیل دار کھڑی ہے اس کے ساتھ میں ایس جی امبانی حال ہے ڈیپٹی کمیشن رامبن ہے جو کی چیزوں کو منیٹر بھی کرتے ہیں کہ کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے کہاں پہ غلط ہو رہا ہے پبلک کے لیے جو ہے اپیسرز کو تائنات کیا جاتا ہے تو آپ کبھی گئی زلطرہ کے دی کمیشن رامبن کے پاس ایس جی امبانی حال کے پاس تحصیل دار کے پاس جو آپ بتا رہے ہیں کہ گئیر میاری میٹیلر جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے تانلز کو دس جانے کے خطرہ ہے یا کھڑی کے علاقے میں روڈ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے لوگ پبلک کے لیے وہ روڈ کی سہولت بہتر ہونی چاہے میں تو نہیں گیا لیکن ہمارے معززیزیم بار بار گئے اور ہم نے پچھلے دنوں ایک ہمارے جو چیرمن ہے ہمارے گلار ڈیولکمنٹ کا انہوں نے اپلیکیشن دکھا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو دی جی ایم ارکان کو دی افکان والوں کو دی کہ روڈ کے اگر ہی کنڈیشن ری ہمیں پھر مجبور ہونا پڑے گا کام کرنے کے لیے کہ جس سے ہماری سڑک کا کام ہوگا ہمیں حق بنتا ہے اگر ہمارا روڈ ٹھیک نہیں کرتے ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے یہ روڈ پبلک کا ہے بانال میں بھی نہیں چلنے دیا انہوں کمپنی کو اب وہ چملوازو پر جا رہی ہے تو ہم کیوں چلنے دیں یا تو ہمارے سڑک کا کام کریں گے انہیں ایک دو پرسنٹ خرچ کرنے تھے علاقے میں کوئی سکون نہیں بنایا کوئی ہستال نہیں بنایا کوئی پبلک کا کام نہیں کیا اگر ہمارے نالے تک اپنے درست نہیں کر دیتے ہیں اور سڑک کی حالت آپ دیکھ کر آئے آپ تو ناکنہ سے آرہے ہیں دو جگہ سڑک کی اتنی بوری حالت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جناب اگر تھوڑی سی پریگاری آگی جیسے چلتے ہیں ان کے کرین آتے ہیں ان کے بیمپر آتے ہیں ان کے بلڈوزر آتے ہیں آج تو وہ سامان بھی شروع کر دے پٹری کا اگر وہ سڑک دانس بھی ہے تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ سڑک کم تھیر کر سکتے ہیں کبھی آپ نے کریشر کا دورہ کہ آپ بیوپر مرڈل کے پریزنٹ ہے جو بیوپر مرڈل کا پریزنٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیتے کیونکہ وہ کنٹرول کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ساپ سپائی کے حوالے سے یا جو آپ ان کو فیرو وغیرہ سٹھکیر وغیرہ دیتے ہیں جسے کی وہ شاپ وغیرہ چلاتے ہیں کریشر کا آپ نے کبھی دورہ کیا پچھلے تنوں میں پر گیا اور میں نے خود دیکھا وہاں پر آگے نہیں کسی آفیسر کے پاس انشاءالف جانے والا اگر انہوں نے اس پر کام نہیں کیا ہماری سڑکہ طریقہ اچھا نہیں کیا تو ہم مجبور ہیں کہ ہم آگے جائیں گے یہ بتانے کے لئے کہ ہمارے روڑ کے حال ٹھیک نہیں ہے اور یہاں ہم پھر گاڑی چلنے نہیں دیں گے گاڑی چلیں گی کمپنی کے گاڑی نہیں چلیں گے ان کو پھر اپنے لئے روڑ کا انتظام کرنا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو بھی میٹیریل پیسا جا رہا ہے وہ بلکل ٹانلز کے اندر جو مارک وغیرہ جو نکالی جاتی ہے اسی کو پیسا جا رہا ہے اور وہاں سے جو میٹیریل تیار ہوتا ہے اس میں تقریبہ ساپ پرسنٹ سے زائد جو ہے وہ میٹی لگی ہوئی ہے ایسے میں سوال یہ کہ آپ کے ہی کھڑی کے لوگوں نے کہا کہ ایک دو بار ٹانلز کے اندر ہوا کئی یہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے اپنی جانے بھی گوائی یہ کہاں تک سہی ہے یہ بلکل درست ہے جب میٹیلیل اس سے لگاتے ہیں پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ سیرن میں ٹانلز بیٹھ گیا تھا اور اس سال بھی ایک ایک خیجوالٹی ہوئی ٹانلز کے اندر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میٹیلیل ناکس تھا اور ٹانلز بیٹھ گیا اور وہ اوپر سے جب ٹوٹ کر آیا ایک آدمی اس کے نیچے آگیا تو یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ میں کہاں آگے کیا ہونے والا اس کے اندر جس میں اتنی ناکس مٹیلیل استعمال چاہے اگر آپ اپر پرزید ہے آپ کہہ رہے کہ ایک شخص کی موت جو ہے اس سال ہوئی ایک شخص کی موت جو ہے پیچھلے سال ہوئی اس کے بات جاہر سی بات ہے پیدرشن بھی ہوا ہوگا کمپنی کے خلاف کی آپ پر گہر میں آرے مٹیلیل لگا رہے اس کے بات کئی مہنوں تک یہ پروسس چلتا رہا تو آخر آپ لوگوں نے بھی کتنی سرجیدگی دکھائی تیسے پچھلے سال جب انہوں نے غلط کام کیا انہوں نے عوام کو اور یہاں کے رہنے شور لوگوں کو اپنی جگہ سے اتمنان دلائے تھا آئندہ مہنے کے قریب ہو گیا یہ پھر وہی کر رہے ہیں اور ہم رات دن نہیں کر سکتے کیا کرتے چلا ہم دن میں نظر مال لیں کتنے بار جائیں چلے کام ارکان کمپنی کر رہی ہے لیکن ان کو منیتر کرنے کے لیے دیکھ بال کے لیے یہاں ارکان انٹرنیسل امیٹیٹ کے کئی پیچھے ہوئی ہے تو کیا ان کے ساتھ آپ نے کبھی اس بارے مل بات نہیں کہ پیچھلے دنوں ادھر آئے تھا ارکان کا بہت بڑا افسر آئے تھا ہم نے اس کو ڈیڈیل خالی سڑک کی دیدی ہم نے سڑک کی بہت بری ہے ہمارے ہفتال میں مشینری کچھ بھی بھی نہیں ہم نے اس کو بزارش کی دیکھ آپ نے دو پرسن یہاں لگانے لگانے تو مہربانے کر کے آپ ہمیں تھوڑا سوگول کے لئے دیجئے تھوڑا سا ہمارے ہستار میں لگا دیجئے ہمارے ہمارے سڑک آپ خشکریہ آکھر آپ چھوڑا ساری چیز جو ہے اس میں بتا دی جو کہ ہمارے ہی دی رہے آپ نے کہا کہ سڑک بھی آت پاس یہاں پر دستی آب نہیں ہ سڑک چل رہا بہت بڑے بڑے ٹانلز بنایا جا رہے ہیں دوسرا پوائٹ آپ نے یہ کہا کہ اللیگل میٹیرل جو ہے وہ ٹانلز کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہم ایڈمیسٹریشن کے پاس جائیں گے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ پروسس جو ہے ماند باندھ نہیں ہوا جیسے گیر میری میں چھنکہ اس میں سب لوگوں کی جانے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جب ٹانلز مکمل ہو جائیں گے اس میں دیش کے سبی لوگوں کو جو ہے ٹانلز کے ذریعے بزرے ٹرینڈ سفر کرنا پڑے گا کیا حکمت ہمیں رہے گی جسی یہ میٹی کا جو پروسس ہے جو یہ پیس رہے جس میں مارجن زیادہ ہے تاکہ یہ کنٹرول میں رہے اور ایک سرکار جو پیسہ دے رہی ہے جو پیکیج دے رہی ہے کہ صاف صاف شفاف طریقے سے جو ہے کام ہو جسے کہ لوگوں کی سیفٹی کے حوالے سے جو خیال رکھا جائے ہے اسی لئے بڑے بڑے انجیریرز کو جو ہے پوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ ہے پہلے تو ہم نے زبانی اب ایڈمیٹریشن کو بتانا ہے بتانے کے بعد ہم اپنے یہاں کے سکنے سرپینچ ہیں پینچ ہیں چیئرمن صاحب ہیں معززین ہیں ہمیں ایلٹیمیٹم دے دیں ان کو اس کے لئے آپ صاف صفائی کا انتظام کریں میٹی لگانے سے اٹھانل جو ہے یہ تو دھانس جائے گا یہ تو بیٹھ جائے گا یہ تو پانچو سال کا پروژیکٹ پروژیکٹ ہے پانچو سال چلانا ہے یہ ہزار سال چلانا ہے اگر یہ کنڈیشنری یہ چلے گا نہیں اور اگر یہ نہیں مانے گی تو پھر یہ اتنے لوگ جھل کر پبلک جو ہے وہ سرک میں آ جائے گی اور پھر سرکار کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا چلے بہت بہت شکریہ کھڑی کے بیوپارمنل کے پرزیڈنٹ ہمارے سر بات کر رہے تھے ان کا ماننا ہے کہ ہم ایک جو ہے ایڈمیسٹیشن تک جو ہے یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ illegal جو material جو یہاں کرشر کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد ان کو مختلف جو ٹنلز کے اندر جو ہے جو ڈپلائی کیا جاتا ہے جو بیجا جاتا ہے اور وہاں پہ کہیں کہیں پچھلے ایک دو سال کی بات کریں تو ایک دو اموات ہوئی ہے چونکہ ٹنلز جو ہے وہ کئی جگہوں پر کولپس ہو گئے تھے جس سے کئی لوگوں اپنے قیمتی جانے گوائی اور ان کا آخر میں یہ ماننا ہے کہ اگر یہ پروسس بند نہیں ہوا کھڑی کے علاقے میں جو illegal یہ کرشر کے اندر جو پیسا جا رہا ہے material تو اس کے بعد یا پھر روڑ کی ان نے بات کی کہ اگر روڑ کو جو ہے بہتر نہیں بنایا گیا میکڈمائز نہیں کیا گیا تو اس کے بعد سب ہی جتنے بھی سرپنچ ہے یا جو سٹیزنز ہے یہاں کے جو لوکلز ہے کھڑی پورے ایڈجائننگ میں تو وہ پروٹسٹ پہ پھر اتر سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایڈمیسٹیشن کتنی سنجیدگی جو ہے اس میں دکھاتی ہے جس سے illegal یہ جو کرشر کے اندر جو یہ material پیسا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ لوگوں کی سیفٹی کے حوال سے ان کی جانوں کو بچانے کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بنیادی اقدامات اٹھائے جائیں اب یہ سوال ہے کہ کب تک جو ہے اس پروسس کو جو ہے اب یہاں پر چلائے دیا جائے گا یا پھر کب جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا اس پر بھی ہماری ضرور نظر رہے گی تو اسی امید کے ساتھ میں عاری خوید کیا ربانشی کلنائید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں دیجئے اجازت خدا حافظ آپ سب خوش رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی چند کا خوش ہم بھی کہتا ہوں اور یہ جو ابھی تک جو بات ہو رہی تھی ہماری پرسجن صاحب نے جو بات کری ہے تو دیکھا جائے جو ابھی یہاں جو میٹریل لگ رہا ہے بلکل ابھی آپ خود بھی وہاں جا کے دیکھ کے آئے ہیں یہ انلیگل میٹریل لگ رہا ہے اور اگر اسی طرح سے یہ میٹریل انہوں نے انلیگل لگانا شروع کیا اگر اس پر روک تھام نہیں کیا گیا تو یہاں ہمارے جو پرسجن صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو سرپائن صاحب نے بھی یہاں کہا ہاں کہ ہم پھر اس کے خلاب اس قسم کا انقلاب یہاں روڈ پر لائیں گے پھر تو یہاں ابھیشن کیا یہاں حکومت کے لئے بھی مشکلاتیں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن قبل از وقت ہم ڈیپٹی کمیشنر رامبان صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس انلیگل میٹریل کو ویل فور بند کیا جائیں تاکہ یہ جو یہ جو پیسہ دے رہی ہے وہ بلکل سو پرسن پیسہ دے رہی ہے لیکن میری ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان چورو پر سکنجا سے سب سے پہلے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ارکان ہے جو چور بیٹے ہیں یہاں کمیشن کہا رہے ہیں ان سے بلکل ہمارے اس پراپرٹی کو مقصال و ضائع کر رہے ہیں یہاں کھالی جو ہے یہاں کھڑی تاثیل یا رامن ڈشٹک کے لوگ اس جب میں نہیں آ رہے ہیں یہاں کھالی یہاں کے لوگ نہیں چلیں گے یہاں اس ٹنڈل کے اندر پورے ہندوستان کی لوگ چل رہے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی آفت بن رہی ہے یہاں اگر اسی طرح سے ان ٹنڈلوں کا کام جو شروع رہا اس ان لیگل مٹیرل سے تو پھر ہم اپنے جانوں کا نظر نہ پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے اس ان لیگل کو رکانے